ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناسٹین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز خطناک کرونا وارث کے وار میں تیزی آگئی وبا نے گزشتہ چاویس گھنڈوں کے دوران ایک سو بیالی زندگیوں کے چراخ کھل کر دیے جبکہ ایک ہی دن میں چار ہزار چار سو ستاسی نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے کراچی میں کرائم بہت کم ہو گئے ورلڈ کرائم انڈیکس نے رپورٹ جاری کر دی دنیا بھر کے تین سو چھانوے بڑے شہروں میں جرائم کی صورتحال پر سروے کرا لیا گیا لیگی رہنما جاوید لطیف زمانت خارج ہونے پر گرفتار کر لیے گئے لاہور میں جاوید لطیف کے خلاف ریاست مخالف تقریر کا مقدمہ درج ہے کورونا وارث نمٹنے کے لیے پاک فوش تابون فراہم کر رہی ہے معاون خصوصی برائے سہر ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کورونا ویکسین کی تین کرو خوراکوں کی ڈیل کر لی گئی ہے سپریم کورٹ نے ایف آئیے کی طرف پر اہلکاروں کو فوری فارغ کرنے کا حکم سنا دیا دالت عزوہ نے ڈی جی ایف آئیے کو پندرہ روز میں عمل درامت ریپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت بھی کر دی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے ایک سو بیالیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد سترہ ہزار تین سو انتیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجلیخ شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ چار ہزار نو سو انتالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمارن اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار سات سو ستر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ تیرانوے ہزار چار سو ارسٹھ سن میں دو لاکھ انناسی ہزار دو سو بہتر خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چودہ ہزار چھ سو ایک سٹھ بلوچستان میں اکیس ہزار آٹھ سو تین گلگت بلتستان میں پانچ ہزار دو سو بہتر اسلام آباد میں تیہتر ہزار آٹھ سو چار جبکہ آزاد کشمیر میں سولہ ہزار چھ سو انسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ سولہ لاکھ تیس ہزار ناؤ سو تیرہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیتالیس ہزار ناؤ سو اکیاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھے لاکھ نے نانوے ہزار آٹھ سو سولہ مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار پچھتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں ایک سو بیالیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد سترہ ہزار تین سو انتیس ہو گئی پنجاب میں آٹھ ہزار ستانوے سن میں چار ہزار چھ سو پانچ خیبر پختونخواہ میں تین ہزار ایک سو چھپن اسنام آباد میں چھ سو ستر پلوچستان میں دو سو بتیس گلگت بلتستان میں ایک سو پانچ انٹرنیشنل کرائم انڈیکس نے ایک سو تین سے ایک سو پندروی نمبر پر آ گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں روشنیوں کے شہر قراچی میں امن و آمان کے لئے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شب و روز محنت رنگ لانی لگی ہے جس کا اعتراف ورلڈ کرائم انڈیکس نے بھی کیا ہے رپورٹ کے مطابق سال دو ہزار بیس میں قراچی ایک سو تینوے نمبر پر تھا جبکہ سات سال قبل شہر قائد قرائم انڈیکس میں چھٹے نمبر پر تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک کوششوں کے باعث کراچی میں ہر گزرتے سال جرائم میں واضح کمی دیکھی گئی ہے انٹرنیشنل کرائم انڈیکس سے مطابق وینزیلا کا دار الحکومت کارکاس وینزیلا پہلے نمبر پر ہے جبکہ آوان دار الحکومت قابل کا چودوان نمبر ہے بنگلہ دیش کا دار الحکومت دھاکا تین تالیس میں امریکہ کا شہر یوسٹن بیانوے نمبر بھارت کا دار الحکومت دہلی بیاسی جبکہ واشنگٹن ڈی سی اٹھاسویں نمبر پر ہے اسی طرح پر نائٹس فرانس ایک سو پانچوے جبکہ بھارتی شہر بنگلہ ایک سو آٹھویں نمبر پر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی جعوید لطیف کو عبوری زمانت کی درخواست خارج ہونے پر گرفتار کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لاہور کی سیشن کورٹ نے اشتیال انگیز تقریر کرنے کے معاملے میں لیگی رہنما جعوید لطیف کی درخواست زمانت پر سماتی سرکاری وکیل نے موقع اختیار کیا کہ جعوید لطیف کا متنازر بیان اپنے لیڈر کی محبت میں حدود سے تجاوز کے مترادف ہے جعوید لطیف کے کیس میں لگائی گئی دفات قابل زمانت نہیں اس مرحلے پر جعوید لطیف کی زمانت نہیں بنتی عدالت نے فریقین کا موقع سننے کے بعد جعوید لطیف کی عبوری زمانت کی درخواست مصطرت کر دی جس کے بعد پولس نے نون لیگی رہنما کو گرفتار کر لیا اپنی گرفتاری سے قبل جعوید لطیف نے ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہے پاکستان جس میں آپ دہشتگردوں کو تو چھوڑتے ہیں لیکن خرابیوں کی نشاندہی کرنے والوں کو غدار کہا جاتا ہے انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہوتے ہیں جہنگیر ترین اگر غلط کام کر رہے تھے تو عمران خان کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میں آپ کو انصاف دوں گا یہ ہے پاکستان جس میں آپ دہشتگردوں کو تو چھوڑتے ہیں مگر پاکستان میں خرابیوں کی نشاندہی کرنے پر آپ ان کو غدار کہتے ہو اور جو خرابیاں کرتے ہیں ان کو آپ کہتے ہو کہ یہ وہی بے وطن ہے آج یہ سارا کچھ کیا ہے جعوید لطیف اپنے خلاف دائر مقدمے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے ہیں دوسری جانب سیشن کورٹ نے درخواست سمانت پر پولیس کون کی گرفتاری سے روک دیا تھا جس کے بعد جعوید لطیف کرونا کا شکار ہو گئے تھے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت فیصل سلطان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کرونا ویکسین کی تین کروڑ خوراکوں کی ڈیل کر لی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ کرونا کیسز میں اضافے کی وجہ سے مردان میں لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے اگر کرونا قابو میں نہ رہا تو دیگر شہروں میں بھی لاکڈاؤن لگ سکتا ہے عوام ماسک کا استعمال کریں آپس میں چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں حجوم میں نہ جائیں ہمیں رمضان اور ایس سادگی سے گزارنے ہوگی اس سے یہ بھی چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر بیماری کا پھیلاؤ بڑھتا رہا اور ہمارے ایس او پیز میں خاطر خواب بہتری سامنے نہ آئی تو باقی کچھ شہروں میں بھی لاکڈاؤن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے پیصل سلطان نے کہا ان سی او سی میں ملک کے شہروں کی صورتحال آتی ہے کرونا کی صورتحال سے شہر کے ہیلتھ سسٹم کا اندازہ لگاتے ہیں کرونا کے مریضوں کی سہولیات کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ہر روز ہیلتھ کیئر سسٹم کی صلاحیت بڑھا رہے ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے پاک فوج دعون فرہم کر رہی ہیں پاکستان اسٹیل میل آکسیجن پلانٹ کی بہاری اور صورتحال کا ابھی بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہم ہر روز اپنا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کی کپیسٹی لگاتار بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو بڑھتی تعداد ہے کووڈ کے مریضوں کی ان کے لیے پراپر فسیلٹیز موجود رہے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ویکسینیشن سے متعلق اطلاع چلتی رہی ہے ویکسین کا معاملہ بہت شفاف ہے حکومت تحفے اور ڈونیشن میں ملنے والی ویکسین پر انحصار نہیں کر رہی تیس مارس سے ہم مختلف کمپنیوں سے ویکسین کی خریدار ہی کر رہے ہیں ہم تین کمپنیوں سے ویکسین خرید رہے ہیں دنیا بھر میں ویکسین کی کمی ہے ویکسین کی طلب زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے کئی ممالک کو ایڈوانس بکنگ کے باوجود ویکسین پرہم نہیں ہو سکتی ہم تین مختلف ویکسین مینیفیکچرر سے آلریڈی ان ویکسین کی خرید کر رہے ہیں تیس مارچ سے تین ملین یعنی تیس لاکھ ویکسین ڈوزز خرید کی جا چکی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایف آئی اے کے تیرپن ملازمین کو فوری فارح کرنے کا حکم دیتے ہوئے ڈی جی ایف آئی اے سے ریپورٹ طلب کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ایف آئی اے میں غیر قانونی بھرتیوں اور عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سامات کی ایف آئی اے کے ریپورٹ پر جسٹس ایجازل حسن نے کہا سپریم کورٹ نے دو ہزار ایک میں تمام ملازمین کی بھرتی کے لیے تین ہدایات تھی چیف جسٹس پاکستان نے کہا عدالت حکم کے مطابق تائناتیاں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جانی تھی لیکن ایف آئی اے نے عدالتی احکامات پر عمل ہی نہیں کیا ایف آئی اے ریپورٹ نے تو سارا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے ایف آئی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سارف میں سے چار ملازمین پوت ہو چکے ہیں اور تین نے ٹیسٹ پاس بھی کیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملازمین دوسری عدالتوں میں چلے گئے آج ہی ان ملازمین کو فارغ کریں عدالت نے کیس نمٹاتے ہوئے حکم دیا کہ جن ملازمین نے ایف پی ایس سی ٹیسٹ پاس نہیں کیا ان کو فوری طور پر نوکریوں سے فارغ کیا جائے اور ڈی جی ایف آئی اے پندرہ روز میں عمل دارامت ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی